السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائی کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ کشن آیا ہے یہ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ ہمارے ساتھ کیسے رہے گا آپ ہمارا کیسے بن کے رہے گا یعنی کہ کسی کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائیں گے اس کا طریقے کار کیا ہے نفسیات کے اندر یہ چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو غور سے ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے انڈ تک دیکھنا ہے ساری چیزوں کو سمجھنا ہے جو چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے کسی کو اپنا بنانا تاکہ وہ آپ کو چھوڑ کے نہ جائے تو دیکھو غور سے سنو غور سے سنو انسان کی نفسیات کیسے ہوتی ہے یا آپ جرنلی میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں کہ سپوز کریں آپ ایک سٹوڈنٹ ہے غور سے سننا میری بات کو آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں اور میت کا ایک پرابلم ہے جو آپ سے سالو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کو آپ سالو کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو رہا آپ اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں اس کو چھانبین کرتے ہیں کبھی گوگل کیا کبھی یوٹیوب کیا ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا آپ لگے ہوئے ہیں آپ اس کو ٹائم دیں گے زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے کیونکہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا یا کوئی اور پرابلم ہے کسی بھی سبجیکٹ کا یا کچھ بھی ہے آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آرہی ٹھیک ہے آپ کو کچھ بنانا نہیں آرہا اس کی سمجھ نہیں آرہی ٹھیک ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہو بار بار سرچ کر رہے ہو ادھر سے کبھی اس سے پوچھ رہے ہو کبھی اس سے سمجھ نہیں آرہی تو آپ اس میں لگے رہتے ہو لیکن جو چیز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہو جو چیز آپ کو سمجھ آگئی وہ آپ کے لئے نارمل بن جاتی ہے چلیں جی خیر ہے سمجھ آگئی آپ کو کمپلیٹلی آپ کو اس چیز کی انفارمیشن مل گئی آپ کو پتہ لگ گیا یہ چیز کیسے ہوگی آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو انسان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو انسان کمپلیٹلی اپنی انفارمیشن کسی کو نہیں دیتا اس میں لوگ الچے رہتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں لیکن جو کمپلیٹلی کسی کو اپنی پوری انفارمیشن دے دیتا ہے اے ٹو زیڈ تو اس کو لوگ جو ہے نا اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ٹھیک ہے تو کبھی بھی کسی انسان پر کمپلیٹلی کھل مت جائیں کہ اپنی ساری چیزیں بتا دی اس کو اپنا ہر چیز اے سے لے کر زیڈ تک ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں دیکھو سپوز کریں آپ نے کسی کو اپنی لائف کے گول نہیں بتایا کہ آپ کرتے کیا ہو تھوڑا سا بتا دیا فلی گائیڈ نہیں کیا تو وہ انسان سوچتا رہے گا کہ کیا کرتا ہے پوچھے گا آپ سے پھر ایسی چیزیں کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ لگا رہے گا تو آپ کمپلیٹلی کھل مت جائیں ایک ٹیچر سٹوڈنٹ ہے ان میں تھوڑا گیپ ہوتا ہے اگر ایک ٹیچر سٹوڈنٹ کے ساتھ بلکل فری ہو جاتا ہے حد سے زیادہ فری ہو گیا ٹھیک ہے ہو گیا اب مجھے بتائیں کیا ان کے اندر کھل گیا نا ٹیچر کھل گیا اس کے ساتھ بلکل فری ہو گیا تو ان کے اندر وہ جو ایک باؤنڈری ہے وہ باؤنڈری بچے گی ایک ریسپیکٹ والا ماحول بچے گا ایک فرینڈلی ماحول بن جائے گا اور ریسپیکٹ چلے جائے گی اور کیر چلے جائے گی سمجھ لگ رہی ہے تو تھوڑی سی انسان کو کچھ باؤنڈریز کیریٹ کرنی پڑتی ہے ہر چیز نہیں بتانی پڑتی اور اس کے اولٹ کرنا پڑتا ہے اس انسان سے اس کی چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں اس انسان سے اس کی چیزیں یعنی کہ اگر وہ بتانا چاہتا ہے آپ نے زور دے کر نہیں کہ اپنی چیزیں بتاؤ آپ اسے بات کریں اگر وہ اپنی چیزیں بتانا چاہتا ہے اس کی لائف کے کوئی سیکرٹ ہے کچھ بھی ہیں پرابلم شیئر کر رہا ہے وہ آپ اپنے شیئر کرنے دیں اسے اور اس کے غور سے سنیں ساری باتیں اب جیسے جیسے وہ اپنے پرابلمز آپ کو بتائے گا جیسے جیسے وہ اپنے سیکرٹس آپ کو بتائے گا ویسے ویسے اس کو آپ کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا اور جیسے اس کو زیادہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا آپ کا جو رشتہ ہے وہ اور زیادہ مضبوط بنے گا رشتہ ایسے ہی مضبوط بنتا ہے آپ دوستوں میں دیکھ لیں جس کے ساتھ آپ کی زیادہ دوستی ہوگی گہری اس کو آپ کے زیادہ سیکرٹس پتا ہوں گے اس کو آپ کی زیادہ چیزیں پتا ہوں گی وہ آپ کو اچھے سے جانتا ہوگا اس کے ساتھ آپ کی کلوزنس اور بھی زیادہ ہوگی اور آپ کو اس پر ٹرسٹ ہوگا اور ڈیفینلی آپ نے اس کو اپنی چیزیں بتائیں ہوں گی اور اس نے بھی اپنی چیزیں آپ کو بتائیں ہوں گی اور آپ کا رشتہ مضبوط ہے اور آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو رہے اور ایسے ہی جب وہ اپنی چیزیں آپ کو بتا رہا ہے نا وہ آپ پر ٹرسٹ کرے گا وہ آپ کی طرف آئے گا وہ آپ کا اپنا بنے گا اور وہ اور بھی آپ کے کلوز ہوگا تو لوگوں سے زور دے کر نہیں فورس دے کر نہیں اگر وہ بتانا چاہتے ہیں ان کے پرابلمز ہیں وہ سنیں ان کے سیکریٹس ہیں وہ سنیں آپ ٹھیک ہے اور ان کو اپنے پاس رکھیں دبا کر رکھیں ان کو نکلنے مت دیں ان سیکریٹس کو بتائیں نا لوگوں کو اس کا ٹرسٹ آپ پر بیلڈ اپ ہوگا وہ خود و خود آپ کا بن جائے گا وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرے گا آپ دوستوں میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کسی میں بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ چیز تھرڈ چیز آتی ہے کہ اس انسان کا پرپس کیا ہے دیکھو ہر انسان کسی کے پاس آتا ہے اس کا ایک پرپس ہوتا ہے کوئی بندہ اکیلا ہوتا ہے جس کو پنجابی میں بولتے ہیں کلہ بندہ وہ اکیلا ہوتا ہے وہ اکیلا پن دور کرنے کے لئے آپ کی طرف آتا ہے کوئی خوش نہیں ہوتا وہ خوشی چاہتا ہے اس وجہ سے آتا ہے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ پیسے دیکھ کر آپ کی طرف آتا ہے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے ہر بندے کی الگ الگ نیڈ ہے یا الگ الگ اس کا ایک پرپس ہے اس پرپس کو لے کر وہ آپ کی طرف آتا ہے اب وہ جو اس کا پرپس ہے یاد رکھنا اس کا پرپس ہے وہ خوش ہو یا اس کا پرپس ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہی ہیں کوئی بھی ایسا پرپس ہے وہ پرپس اس کا فولی کمپلیٹ نہ ہو کمپلیٹ کریں اس کا پرپس لیکن جب فولی کمپلیٹ کرنے لیکن ایکسٹرہ مت ہو جائیں اس پرپس کے اندر آپ ٹھیک ہے جب آپ سبوز کسی کو پیسے چاہیے اس نے جتنے مانگتا گیا آپ دیتے گئے مانگتا گیا دیتے گئے اس کی نیڈ پوری ہو گئی وہ آپ کو بھاگ جائے گا یہ کل ہی ایک وہ ہوا ہے ایک لڑکی تھی یہ میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ ایک لڑکی کا وہ جو ہونے والا اس کا شہر تھا ٹھیک ہے اب یہ شادی نہیں ہوئی تھی تو لڑکی کی ماں یعنی کہ وہ اس لڑکے کی جو ساس ہے وہ بیمار تھی تو لڑکے نے اپنا جو گردہ ہے کیڈنی اس کو ڈونیٹ کی اور جب اس کی ماں ٹھیک ہو گئی تو وہ لڑکی کسی اور کے ساتھ اس نے شادی کر لی اس لڑکے کو چھوڑ کر یہ بڑی نیوز جو ہے نا وائرل تھی تو سم ٹائم ایسے بھی ہو جاتا ہے سمجھے لگ رہی ہے تو کسی کا جو پرپس ہے وہ فولی کمپلیٹ مت کر دیں کریں لیکن اوور مت ہو جائیں ٹھیک ہے چیزوں میں جب آپ اوور ہو جاتے ہو نا کسی بھی چیز میں تو وہ چیز آپ کو نقصان دیتی ہے ہر چیز جو لیمٹ سے زیادہ ہوتی وہ زہر ہوتی ہے چاہے وہ پیار ہو چاہے وہ ملٹھا ہو چاہے وہ چائے ہو چاہے وہ کھانا ہو لیمٹ سے زیادہ کھاؤ گے آپ کے لیے زہر ہے پانی لیمٹ سے زیادہ پیو گے آپ کے لیے زہر ہے تو یہ چیزیں زہر ہو جاتی ہیں لیپٹاپ لیمٹ سے زیادہ موبائل لیمٹ سے زیادہ چلاو گے آپ کے لیے زہر ہے کسی کے ساتھ ریلیشنشپ لیمٹ سے زیادہ رکھو گے لیمٹ سے زیادہ کسی کی کیر کرو گے وہ آپ کو نقصان دے گی چیزیں سمجھا رہی ہے باتوں کی تو سم ٹائم آپ اتنے وہ اپنے دماغ میں وہ ہو جاتے ہیں دماغ سے آؤٹ ہو جاتا ہے بندہ تو وہ لیمٹ سے زیادہ چیزیں کرنے لگ جاتا ہے اور وہی چیزیں اس کو نقصان دیتی ہیں یاد رکھنا میری بات اور اس کے علاوہ یاد رکھنا کسی کو بھی کبھی بھی گرنٹی مات دیں ٹھیک ہے گرنٹی کس وجہ سے دیکھو گھر سنو میری بات کو گرنٹی دینے کا آپ کسی کو یہ کہہ دیتے ہو کہ میں مر جاؤں گا تمہیں نہیں چھوڑوں گا سپوز اگزمپل دے رہا ہوں میں آپ کو میں مر جاؤں گا فلان تمہیں تو یہ چیز کیا ہوتی ہے آپ کسی کو گرنٹی دے رہے ہو اور اس انسان کے ذہن میں یہ گرنٹی بیٹھ جاتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گا یہ نہیں چھوڑے گا کچھ بھی ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا کچھ بھی ہو جائے گا فلان ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیز بہت زیادہ اگلے انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے گا اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے سمجھ لگ رہی ہے جب اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے گا وہ آپ کے ساتھ میس بھی کرے گا وہ آپ کی قدر نہیں کرے گا اور کافی لوگ فلی گرنٹی دے دیتے ہیں بھائی زندگی کی گرنٹی نہیں ہے زندگی کی گرنٹی نہیں کچھ لوگ بولتے ہیں مر جاؤں گا ساتھ رہوں گا تو آپ یہاں پر بات کو چینج کر سکتے ہیں کسی کو آپ اپنے دیکھو لفظوں سے نہ بتائیں آپ ایکشن سے بے شک بتا دیں کہ آپ اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے لفظوں سے مت بتائیں کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تمہارے لیے ایڈ سٹرہ لفظوں سے گرنٹی دینا بند کریں ایکشن سے دے سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے کیرز آپ اس کو دیں بالکل دیں رسپیکٹ دیں قدر دیں یہ ساری چیزیں ڈیزرو کرتا ہے ایکلا انسان لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو گرنٹیاں دیتے پھریں اس کے ذہن میں ایک چیز بٹھا دیں تو یہ ذہن میں کسی بھی انسان کے ایسی چیز بیٹھ جاتی ہے وہ الٹ کرتا ہے وہ الگ کرتا ہے اور یہی چیز آپ کو نقصان دیتی ہے پھر وہ شخص آپ سے دور جاتا ہے آپ کا اپنا نہیں بنتا صحیح ہے تو پہلی دو پوائنٹس جو میں نے بتائی تھی وہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی ان پر بھی دھیان دیجئے گا جو دوسری پوائنٹس ہیں ان پر بھی دھیان دیجئے گا اور غصہ کرنا چھوڑیں ٹھیک ہے غصہ آپ کو جتنا غصہ کریں گے اتنا ہی تعلق آپ کا خراب ہوگا جتنا غصہ کریں گے جتنی overthinking کریں گے جتنا کسی کے بارے میں غلط سوچ آ رہی ہے اس کو positive طرف لے کے جاؤ چلیں یہ اس میں یہ خامیاں ہیں یہ خوبی تو ہے نا اس کو تو دیکھوں میں تو جب آپ وہ چیزیں دیکھیں گے آپ کی situation بہتر ہو جائے گا آپ کا mind ٹھیک ہو جائے گا اور mind ٹھیک ہو گا آپ کے emotions ٹھیک ہوں گے آپ کا mind ٹھیک کام کرے گا آپ صحیح step لے پاؤ گے ٹھیک ہے نا مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی so thank you for watching this video آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ